رحمدہ و نفعی علی رسوله القریم اما بعد سکیک پر موجود بیڈی ام کی قائدین قومی زعماء جمطان کے مجاہدوں میرے دوستوں اور بھائیوں آج کے اس کامیار اور تاریخی اجتماع کے لقات پر میں اہل ملتان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس جزبے جس خیرت جس ولولے اور جس عظم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناجائز ناپاک اور نالائک حکم پراروں کو شکست کی ہے جہاں جس جس لٹم سلام کرتا ہوں آج کا یہ اجتماع پاکستان پیپلز پارٹی کے جوبے تحسیس کی مناسبت سے ہو رہا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا جوبے تحسیس اس کو بی ڈی ایم کا پر احخاص بنایا اور اس پر میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں ان کو ان کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے درستہ ایک ہفزے سے حکومت کے ہج کنڈے دیکھ رہے تھے اس طرح انہوں نے ملتان کے شہراہوں ملتان کے چوراہوں کو بند کیا کنٹینٹ لگائے یہاں ہمارے کارکنوں کو مختلف غزلہ میں گرفتار کیا ملتان نے ہمارے پر طرف پارٹیوں کے کارکنوں کو گرفتار کیا جناب کے لانی صاحب کے بیٹوں کو گرفتار کیا ان پر تشدد کیا لیکن کل ہم نے ایک پریس کانفرنس میں ان کو صرف ڈنڈا دکھایا ہے ایک ڈنڈا دکھایا اور پھر دن دبا کر بھاگے یہ ان کی اوقات ہیں اگر ان میں ردی برابر کوئی حمیت کوئی شرم کوئی خیرت ہے تو چاہیے یہ چننوب اور پانی میں ان کو ٹوپ برنا چاہیے میرے محترم دوستو جس طرح آج ہم نے تمہیں ملتان سے بھگایا ہے اور ہم یہاں پر قلعہ قاسمباد کے سائے میں مہابتین زکریہ کے سائے میں اولیاء اللہ کے سائے میں یہ عظیم و شان جلزہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ تمہارے تخت کو کرانے میں بھی اسی طرح فاتح اور کامیاب نظر آنگے مہابتین زکریہ مہابتین زکریہ مہابتین زکریہ قائد تاری جرت کو قائد تاری سیاست کو قائد تاری محمد کو قائد تاری محمد کو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ گیڈر بھمکیوں سے گل جاتے ہیں ہم نے تم جیسے سورماؤں کا مقابلہ کیا ہے ڈکٹیٹروں کا براہراز مقابلہ کیا ہے تو کیا اور پھٹکی کا شور ہوا کیا آج ہم نے آج ہم نے ملکی سیاست کے ہر مسئلے سے ممارک کو لا تعلق کر دیا ہے آج کسی مسئلے میں آپ کو وہ وابستہ نظر نہیں آ رہا بس کہیں آئیے سائی کے دفتروں کا دورہ کرتا ہے نہیں وہ چھانیوں کا دورہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے کبے کے گھر کے تواف کر کے دکھاتا ہے کہ شاید میں محفوظ ہوں آپ محفوظ نہیں ہیں اور ہم نے اعلان کیا ہے ہم نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملترم میں جو تصدد کیا سیاسی کارپنوں کو مارا اور پیٹا لوگوں کیلئے راستے بندے شاہرہیں روکی چوک روکے راستے روکے ہر راستہ جو علاقوں میں زنباق کی طرف آنا تھا ان کو روکا ہم نے اعلان کیا کہ اس پر جمعہ کے روز اور ہفتے کے روز پورے پاکستان کے تمام ازنا میں احتجاج کیا جائے گا جمعہ کو ہوگئا Ellie کو lims جمعہ کو بھی احتجاج ہوگا اور آج میں دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں پورے ملک کے کارپنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہر ج کسی مداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہر تحصیل مداروں اور اب انشاءاللہ تیرا دسمبر کو لاہور پہ اٹھنا کرا ہوگا انشاءاللہ لاہور میں ہم ملیں گے لاہور میں انشاءاللہ آخری قیم ثابت ہوگا ان کے لئے وہاں سے ان کا جنازہ نکلے گیا اور لاہور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے ان کا پیچھا کرنا ہے جب تک ایران تم دھوا کے ملک نہیں چھوڑے گا ہم اب بکھٹے ہوئے اس پاکستانی قوم کو بیٹھنے ہی دیں گے نہ ہم نے خود آرام کرنا ہے نہ آپ نے آرام کرنا ہے کیا کرنا ہے صداحات بھاٹ سوہا جاتا ہم نے ہم نے سکول نہیں اور ہم نے دن رات ریکھ کر کے لاہور مارکہ سر کرنا ہے اور اس کے بعد اسلام آباد کا مارکہ سر کرنا ہے نیت تجمیر قائد قطب کرو قائد پیڈی ام قطب کرو اس حکومت کے ناکامیوں کے مختلف پہلوں پر بات کی ہے میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بات جس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں آپ دھاندنے کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں اور ہم نے دھاندے کو مسترد کیا ہے ہم نے پہلے روز سے آپ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا آپ کی حکمرانی کو ہم چبر کی حکمرانی کہتے ہیں اور چبر کے خلاف کرنا یہ میرے اقابر اور اسلام کی سنت ہے اور ہم اس سنت کو پورا کریں آپ نے ملکی معیشت کو تباہ ورباد کر دیا ہے آج پاکستان کی سالانہ ترقیق و تخمینا جو ہم نے ساڑھے پانچ اور ساڑھے اچھے فیصد سالانہ خطا تم نے اس کا تفریمہ آج صفر سے بھی نیچے کر دیا ہے یعنی اب پاکستان سال میں کوئی ترقیق نہیں کرے گا تم نے مہنگائی مسلط کی تم نے پیروزگاری مسلط کی تم نے لوگوں کو بے خوب کیا تم نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کیا تم نے لوگوں کے گھر اچھاڑے آج آپ کہتے ہیں ہم جلسہ نہیں کریں گے اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو غریب کی آواز کون بنے گا اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو بھوکے کی آواز کون بنے گا اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو بے گھر لوگوں کا آواز کون بنے گا اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو نوجوانوں کی بے روزکاری کی زبان کون بنے گا ہم نے اس وقت پورے قوم کی نمائندگی کرنے ہوئے میدان میں آئے ہیں تمہارے خارج پالی سے ناکام ہے تم نے ہندوستان کے مودی کو کشمیر حوالے کیا اور آج تم فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں کے حوالے کر رہے ہو تو ہم نے سچ کہا تھا نا کہ یہ یہودیوں کہہ جب ہم نے مودی کے لیے دعائیں کی تھی کہ خدا اس کو اقتدار دے مسئلہ کشمیر ہو جائے گا اس کو اقتدار ملا اور آپ نے کشمیر پر اس کے قانونی اس کے قبضے کو قانونی قرار دے دیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کشمیر کو پیچا نہیں تم کشمیر فروش ہو اب تم فلسطین کو بیچ رہا چاہتے ہو تم امت مسلمہ کو بیچ رہا چاہتے ہو ہم امت اسلام کی عزت و وقار پر آپ کو سعودان نہیں کرنے دے گئے ہم اس کی حفاظت کے لیے میدان میں کٹھ بڑیں گے لیکن بیدر اقوامی ناجائز ایجنڈوں کو پاکستان پر مسلط نہیں کریں اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے اپنے قوت کو برقرار رکھنا ہے تمام تک خوف و حراس جو انہوں نے پھیلایا پورے ملک کے احساس پیدا کیا کہ ملکان کا جلسہ ناممکن ہے یہاں یوسف رضا کی رانی صاحب کے پاس انتظامی افسران ان کے گھر آئے اور صاف الفاظ میں ان سے کہا کہ ہم کسی ایک قومت پر آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے کل میں ملتان پہنچا میں نے یہاں کیا کابیرین کی بنایا اور ہم نے پریس کانفرنس کی اور واضح طور پر کہا کہ ہم ہر قیمت پر دکھا کر کے رہیں گے اب بتاؤ تمہاری بات چلی ہے یا ہماری بات چلی ہے اور یاد رکھو آج ہم نے پورے ملک کو کال دے دی ہے اب پورے ملک میں جمعے کو بھی مظاہرے ہوں گے اتوار کو بھی مظاہرے ہوں گے اور پورے نقص عوام لاہور کی طرف روانہ ہوں گے راستہ روک کر دیکھو کس طرح سے احرام تمہیں دل کی طرف پا کرنے جائے گا آپ لوگ تیار ہیں لاہور کے لئے تیار ہیں ابھی وہاں گھروں میں جائیں اور اپنے خلقے اور اپنے محلے کے اور کام میں اور شہر کے ایک ایک بندے کو آئیں اور کہیں آج ہم قوم کی جنرل رہے ہیں آج ہم امت کی جنرل رہے ہیں آج ہم غریب کی حزت کی جنرل رہے ہیں آج ہم غریب کے حق جنرل رہے ہیں اگر آج پاکستان کا ہر شہر ہی نہیں نکلے گا وہ ظاہر ہے یہ پھر اپنے فرض سے دور ہٹنے کا آئیے آج ہم اپنا قرض اتاریں قوم کا قرض ہے ہمارے ہم نے وہ قرض اتارنا ہے اور اپنے قوم کو ووٹ کا حق واپس دلانا ہے ہم نے عوام کے ووٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے عزت کو بحال کرنا ہے قوم کو ووٹ کا حق واپس دلانا کر اس ملک پر جائز حق کرانی کا راستہ لے ہم بڑے احتیاط کے ساتھ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں ہمارے شرافت اور ہمارے تحزیر اور ہمارے سیاسی اخلاقیات اس کو کمزول نہ سمجھا جائے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم صرف ہم نے صرف ڈنڈا دکھایا ہے اس سے آگے مت جانا چاہے ہم نے ڈنڈا دکھایا ہے ہم بہت بھولی کراس تمہارا انجام کہہ سکتے ہیں ہمیں اشتیار مندلہ ہم تحمل کے ساتھ اس پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اس پاکستان کو دن میں عزت و وقع دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں ان کی ادارے مستحکم ہوں لیکن ایک بات فاضح ہے کہ ہماری لسٹیپ ڈیسٹ وقت طاقتور ہو لیکن وہ ہمیں کمزور کریں کہ یہ سودا نہیں چلے گا یہ سودا نہیں چلے گا قوم کو مضبوط بناو قوم کو مضبوط بناو عوامی اداروں کو مضبوط بناو پارلیمنٹ کو مضبوط بناو اور اس پاکستان کو معاشی لہا سے طاقتور بناو اللہ تعالی ہمارا ہامی ہونا سے ہوگا ایک بات پھر آپ کو اس کامیاب جنسے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ جنگ جانے گے گی یہ صفت آگے بڑھے گا اور کامیابی اور فتح کے ساتھ انشاءاللہ انجام کی پہنچے گا واخو دعوانا الحمدللہ رب العالمين